ماف کرنا سیکھیں ماف کرنا بہت بڑی نیکی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو میں کبھی ماف نہیں کروں گا انہوں گھسے میں ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ نا 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 دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس کو تو میں نے نہیں ماف کرنا حالانکہ جب آپ کسی کو ماف کرتے ہیں تو آپ کے گناہوں کی تلافی شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ماف کرنا شروع کر دیتا ہے ایک گاؤں میں ایک شودری صاحب رہتے تھے تو ان کے چار بیٹے تھے ایک بیٹے سے کوئی قتل ہو گیا تو وہ کافی بھاگے دھوڑے بچے کو مطلب بھانسی کی سزا سے چھڑانے کے لیے انہوں نے ایک وکیل انگیج کیا اس کے بعد ججبی انگیج کیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا کسی نے بتایا کہ گاؤں میں ایک نیک آدمی رہتے ہیں کافی پریزگار ہیں اور ان کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جاتے ہیں کبھی جو بھی وہاں جاتا ہے تو ان کا کام ضرور ہوتا ہے آپ بھی وہاں جائیں اور آپ کا کام ہو جائے گا تو اس نے ایسا کیا چوزی صاحب چلے گیا وہاں پر تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایک کام بتاتا ہوں وہ آپ کو کرنا ہوگا اور آپ کا بچہ آزاد ہو جائے گا جیل سے پھانسی سے بچ جائے گا تو اس نے کہا جی مجھے بتائیے میں کرنے کو تیار ہوں تو اس نے کیا بتایا کہ اس نے کہا کہ سوچ لو کر لوگے تو میں جی ضرور میں کر لوگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پانچ مساجد میں جا کے نماز کے وقت ہر نماز کے وقت جوتہ سیدھے کرنا ہوں گے اور پھر نمازیوں کو پہنانے بھی ہوں گے اکدام جناب بلی کہنا شروع کر دیا چوزی صاحب نے کہ نہ بھئی نہ یہ کونسا کام ہے یہ میں کروں میں چوزی صاحب ہوں تو میں لوگوں کو جوتے کروں سیدھے یہ کام اسے نہیں ہوتا پرنا جھاڑا اور چلی تو راستے میں جا رہے ہیں تو خیال آیا کہ جمان بیٹا ہے اور بیٹے سے بہت پیار بھی تھا تو کہنے لگا کہ بیٹے کو پانچی ہو جائے گی کیوں نہ میں یہ بات مالوں پاپس چلا پھر اس مدرگ کے پاس جی میں کرنے کو تیار انہوں نے کہا ٹھیک ہے کروں تو کل سے کام شروع کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تو وہ جناب مساجد میں جا کے جوتے سیدھے کرتا اور نمازیوں کو جوتے پہنا تھا ایک دن نا تمام نمازیوں کو جوتے پہنا رہا تھا تو ایک آدمی نے اس کے کندے سے پکڑا اٹھانے کی کوشش کی کہ چوزے صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو جوتے بنا رہے ہیں یہ تو آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے تو آپ یہ کونسا کام چن لیا آپ نے تو اس نے کہا کہ یہ میں یہی کام کرتا ہوں آپ یہ میری ڈیوٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے مطلب اس پر کیس کیا تھا اور جس کا بیٹا قتل ہوا تھا اس کی بیٹے کیا تو تو اس نے کہا چوزے صاحب آپ کا یہ جو کام ہے جو آپ نے یہ کیا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا اور مجھے آپ کا یہ کام بہت پسند ہے آج جی آپ کی پسند ہے تو میں آپ کو بیٹے کو ماف کرتا ہوں اس طرح وہ اس کے بیٹے بھنس سے جان چھوٹ گئے اس کی تو مطلب ایک دوسرے کو ماف کرنا سیکھیں ماف کرنا بہت بڑی عبادت ہے ڈٹ نہ جائیں کہ یہ کہ لوگ ڈر جاتے ہیں نہیں جی میں کیوں نہ ہوتا ہوں اس کو ماف کرنا میں تو پوری دنیا ہوتا ہوتا ہوں اس کو ماف نہیں کروں لیکن ماف کرنا سیکھیں مٹ کے رہنا سیکھیں خود کو مٹا دیں مٹی سے بنیں مٹی میں جانا ہے تو ایسے کام کریں جس میں آجزی ہو تکبر سے بچیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ